تو ہمارے دادا دادی ہی تھے نانا نانی ہی تھے وہ ایسے ہی ڈال پکاتے ہیں اب اس ڈال کو پکنے میں تھوڑا سمیں لگتا تھا تو ڈال کو پکنے میں تو سمیں لگنا ہی چاہیے کیونکہ آج کا جو بھوتک بگیان کہہ رہا ہے نا ہزاروں سال ہمارے رشی مونی وہ کہہ گئے ہمارے رشی مونیوں نے یہ کہا مہرشی بھارت دو آج کا ایک سوتر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وستو کھیت میں جتنی دیر میں پکتی ہے وہ بھوجن میں بھی اتنی دیر میں ہی پکے گی اب دھیان دیجئے گا دال کھیت میں سب سے زیادہ دیر میں پکتی ہے آپ کو معلوم ہے ارہر کی دال پکنے میں تو چھ مہینہ لگ جاتا ہے کوئی کوئی دالیں پکنے میں آٹھ مہینہ لگ جاتا ہے تو کھیت میں جو دالیں دیر میں پکتی ہیں گھروں میں بھی وہ دیر میں پکیں گے یہ مہرشی بھارت دو آج کہہ گئے ہزاروں سال پہلے یوروپ کے بیگیانک اب اس کو سویکار کر رہے ہیں کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے دال تو دیر میں پکے تب ہی پوشٹکتہ دے سکتی ہے اور پوشٹکتہ کے شاد ساتھ سواد بھی وہ تب ہی دیتی ہے جب دھیمی 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 آج پر پکے ہم نے وہ جلدی کے چکر میں کوکر لے کے دس منٹ میں دال پک جانی چاہیے اس کو کھانا شروع کیا ہے اور یہ جوڑوں کا درد فوکٹ میں اپنے شریر میں لینا شروع کر دیا ڈائیبیٹیز لے لیا ہے ارثرائٹس لے لیا ہے ہمیں پوشکتہ مل نہیں رہی ہے کھانے کی کیونکہ مہرشی باغبٹ کے سوتر کا پالن ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ کھانے بناتے سمیں پون کا اس پر شوری کا پرکاش بہت ضروری ہے یوروپ کے ویگیانک اب پہنچے ہیں میں نے یہ بات تھوڑی وستار سے اس لیے کہی کہ ایسے سیکڑوں ہزاروں سوتر ہیں جن کو یوروپ کے ویگیانک اب صد کر پا رہے ہیں اور ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہیں ایک اور سوتر یاد آتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہ جو رشی مونیوں کے شاست رہنا گرند ہے باغبٹ جی کا ہے اسٹانگ اردیم اسٹانگ سنگرہم یا کوئی دوسرا گرند پڑھیں گے تو اس میں ایک ابھیاس ہوتا سوسط بھرت اس میں ایک سوتر ہے اوشا پان کا صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا پرم پوجینے سوامی جی بھی آپ کو بتاتے رہے اس پر جاپان میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوئے آپ حیران ہو جائیں گے جاپان یوں نے اربوں ڈالر اس پہ بہا دیا ایک سوتر پر شود کرا ہے پچھلے چالیس سال سبیرے اٹھ کر پانی پینا ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے پھوکٹ میں بتا گئے سبیرے اٹھ کے پانی پیو اور ہم پیتے بھی رہے اور اس کے فائدے ہم کو ہوتے رہے اب وہ فائدے ہم کو ہزاروں سال پہلے معلوم ہیں صبح اٹھ کر پانی پیو تو دو بڑے لعب ہیں سب سے پہلا لعب ہے کہ رات بر کو موں کی لار جو جمع ہو گئی وہ اندر گئی جو بہت زیادہ اہل کے لائن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں یہ لار جو ہے نا چھاری ہوتی ہے اور صبح صبح پیٹ میں سب سے عادہ عمل تیار ہوتا ہے تو صبح کی لار پیٹ میں جانی ہی چاہیے تاکہ عمل کو وہ نیوٹرلائز کرے عمل اور چھار دونوں ملیں تو ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے تو صبح اٹھتے ہی پانی پی لیا لار اندر چلی گئی عمل کو اس نے شانت کر دیا اور جن کے پیٹ کا عمل شانت ہے ان کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا اور جن کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا ان کو سیکڑوں بیماریاں ہونے کی دور دور تک سمبھاونہ نہیں ہزاروں ورش پہلے ہمارے رشیوں نے سمجھایا دوسرا فائدہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی پانی پی لیا وہ پانی بڑی آت میں پہنچ گیا بڑی آت کی اس نے صفائی کی اور آپ سنداز گھر میں گسے ٹوائلٹ میں گسے اور دو تین منٹ میں فریش ہو کے باہر آگئے ہمارے رشی مونی کہتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ سوست ہوتے ہیں ان کو سنداز گھر میں سب سے کم سمجھ لگنا چاہیے سب سے زیادہ سوست ہونے کی ایک ہی نشانی ہے کہ ٹوائلٹ میں آپ کتنی جلدی باہر نکلتے ہیں جو آدھا پونہ گھنٹہ گھنٹہ ور بیٹھ لیے تو آپ سب سے زیادہ بیمار آدمی ہیں دو تین چار منٹ میں گھائے اور باہر آگئے تو آپ بہت سوست آدمی ہیں تو یہ سوست ہونے کے لیے صبح کا پانی کتنی مدد کرتا ہے یہ دو باتیں ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہہ کے چلے گئے اب جاپانیوں نے چالیس سال اس پہ ریسرچ کیا اور اربوں ڈالر پھونک دیئے اب وہ دو ہی باتیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے رشیوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دی اسی طرح سے ایک ہمارے پانی کا نیم بتا گیا پانی بیٹھ کے پیو کبھی بھی کھڑے ہو کے مت پیو پانی گھوٹ گھوٹ پیو ہمیشہ سپ سپ کر کے پیو دھنڈا پانی کبھی مت پیو یہ چھوٹے چھوٹے سوٹ رہے ہیں سوست ورت کے ان کو اگر ہم نے دھیان دیا اور ان کو دنیا بھر میں استعافت کر آیا ہوتا تو ہم ساری دنیا میں اب تک وشو وجہ کر چکے ہوتے لیکن ہماری سمسیہ کیا رہی کہ یہ چھوٹے باتوں کو ہم نے مانا ہی نہیں کہ کوئی گہری بات اس میں ہے جب دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اربون ڈالر خرچ کر کے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور پھر اس نتیجے پر آ رہے ہیں جو نتیجہ ہزاروں سال پہلے ہمارے ہاں تھا تب گروہ کی انبوتی ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے جان رکھا ہے کر رکھا ہے پانی کی چکتسہ سوست ورت کے چھوٹے چھوٹے سوتر جرمنی اور جاپان دو دیشوں نے چالیس سال اربون ڈالر کی خرچہ کر کے جو نشکرش پائے ہیں وہ ہمارے ہزاروں سال پہلے ہیں تو چکتسہ میں گیان کا بھنڈا ساری دنیا کے سامنے سب سے پہلے ہم نے ہی پرستط کیا میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی الوپیتھک ڈاکٹر سننے سے پریشان ہوتا ہے لیکن وہ سچ ہے وہ یہ ہے کہ الوپیتھی دو سو ڈھائی سو سال پرانی چکتسہ ویوستہ ہے اس نے آج تک دنیا کو بس ایک ہی چیز دی ہے جس کو وہ بھی دھیمے دھیمے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف درد سے لڑنا اور کچھ نہیں دیا صرف درد سے لڑنا ترہ ترہ کے جو درد ہے نا ان سے لڑنا دھائی سو سال کی کل ریسرچ الوپیتھی کی اتنی ہی ہے پین سے لڑ رہے ہیں وہ اور اس میں بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کینسر کے پین میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں دوسرے طرح کے دردوں میں تھوڑی کامیابی ملی ہے باقی نہیں ہے تو پوری کل جمع ان کی شود ہے جتنی دوائیں انہوں نے بنائی ہیں ہزاروں قسم کی ان کی مدد سے ایک ہی کام کر رہے ہیں درد کی کمی یا درد سے لڑنا یا درد پر کابو کرنا اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں الوپیتھی چکتسہ کے ایک پرانے ادھارن کو آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہماری چکتسہ کیسی رہی اور یہ الوپیتھی کی کیسے رہی امریکہ میں سب سے پہلا راشترپتی ہوا جورج واشنگٹن امریکہ کا جب آپ اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو یہ جانکاری ملے گی ہسی آئے گی آپ کو اور آپ کو اپنے اوپر گرب بھی ہوگا دونوں ہی باتیں ہیں جورج واشنگٹن کی کہانی آپ سب پڑھئے کہانی یہ ہے کہ وہ امریکہ کا پہلا راشترپتی بنا امریکہ گلام تھا انگریجوں کا انگریجوں کی گلامی سے امریکہ آزاد ہوا اور 1776 میں ان کو آزادی ملی اور وہ پہلا راشترپتی بنا اور وہ بیمار ہو گیا بیماری آتی ہے یوروپ اور امریکہ میں تو زیادہ ہی بیماری آتی رہی ہے کیونکہ ٹھنڈ والا علاقہ ہے سورج کا دھوپ ہے نہیں سورج کا پرکاش پریابت ہے نہیں اس لیے وائرل انفیکشن سب سے زیادہ انہی دیشوں میں ہوتے ہیں اور اس لیے انٹی وائرل جتنی بھی میڈیسن ہے سب سے زیادہ انہوں نے کھوجی ہیں ویکٹیریل انفیکشن بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ نہیں ہے سورج کا پرکاش نہیں ہے تو انٹی ویکٹیریل ڈرکس بھی سب سے زیادہ انہوں نہیں بنایا تو جس دیش میں سب سے پہلے ایلوپیتی آئی اور یہاں ایلوپیتی ساری دنیا میں فیلی امریکہ دیش اس امریکہ کے راشترپتی کو بخار آ گیا جورج واشنگٹن بخار میں بیمار ہو گیا اب بیمار ہو گیا تو ان کے سارے چکت سک دیش بھر کے اور دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر وچار کریں کہ ان کا بخار کیسے ختم کیا جائے اور جورج واشنگٹن کا وہ بخار کم نہیں کر پائے بخار بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے کم نہ ہو کم نہ ہو تو انت میں یہ سب ایلوپیتی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آپس میں مل کے ایک فیصلہ کیا اس میں آپ ہسنا نہیں گمبیرتا سے اس کو لینا کہ جورج واشنگٹن کے شریر میں خراب خون گھز گیا ہے اس کو نکالا جائے تب ہی بخار ٹھیک ہوگی تو پتہ ہے ان مہان بھاو نے کیا کیا امریکہ کے راشترپتی کے ہاتھ پر باندیئے پلن سے ہاتھ باندیا دونوں پاؤں باندیئے رسی سے کس کے باندیئے اور وہ راشترپتی چلا رہا ہے کہ یہ کیا چکتسہ کر رہے ہو وہ کہہ رہے یہی ایلوپیتی کی چکتسہ ہے تھوڑا دھیرج رکھئے تھوڑا دھیر رکھئے ہم آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا مہان مہان ڈاکٹروں نے ان کی نسے کاٹ دی ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی نسے کاٹ بلیڈ لیا پکاٹ دیا اور بیچارہ راشترپتی در ان سے تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کی نسے کاٹ دی اور ترک کیا ہے کہ یہ خراب خون گھوز گیا ہے یہ نکالنا ہے تو خراب کے ساتھ اچھا خون بھی رات بھر نکلتا رہا اور سبیرے جارج واشنگٹن مر گئے ہیں یہ ہے ایلوپیتھی چکتسہ اور یہ کہانی زیادہ پرانی نہیں ہے سبترہ سو چھتر کے آس پاس کی ہے جس سمیں ایلوپیتھی چکتسہ میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسے اور ناڑیا کاٹی جاتی تھی خراب خون نکالنے کے لیے اس سمیں بھارت میں بڑے سے بڑا بخار ٹھیک کرنے کے لیے نیم کی گلوئے کا کارہ پلا کے لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ ہمارے ہاں خراب سے خراب جور خراب سے خراب بخار کو توڑنے کے لیے نیم کی گلوئے ہے یہ تو ایک ہے ایسی سیکڑوں چیزیں اپنے پاس آئیر وید میں ہیں بخار توڑک یا بخار ناشک یا جن کو ہم ایلوپیتھی کی بھاشاں کہیں انٹی پائیرٹک تو انٹی پائیرٹک ہمارے پاس سیکڑوں چیزیں ہیں ان میں سے سب سے آسان ہر جگہ ملنے والی سب سے زیادہ اتھپادن ہونے والی نیم کی گلوئے گلوئے کے نام سے گلوئے کے نام سے سارا دیش جانتا ہے اس کا کارا پلا کے ہم بڑے سا بڑا بخار سبیرے سے شام تک ٹھیک کر لیتے تھے اسی سمیں میں امریکہ میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسیں کاتی جاتی تھی کھون نکال لے جاتا یہ انتر ہے آئیر وید اور ایلوپیتھی اور اس میں سے ایلوپیتھی آگے بڑھی ہے اور آج صرف وہیں پہ آکے کھڑی ہے کہ درد سے لڑنا یا درد کو کم کرنا اتنے میں ہی ان کو سفلتہ ملی ہے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے سفلتہ کے کانے میں اب ہمارے پاس ایک نئی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں دنیا کو بتانے کے لیے تو ہم ایک بڑی چکت سا پددتی کے سارے دنیا میں فیلانے والے پرچارک رہے ہیں اور ساری دنیا نے ہم سے سیکھا ہے یونانی پددتی ایک وکست ہوئی ہے درباگے سے ہم اس کو مسلمانوں سے جڑا ہوا مان لیتے ہیں اس کا مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں وہ یونان میں وکست ہوئی اس لیے نام اس کا یونانی پڑ گیا یونانی پددتی کے جتنے شودہ ہوئے ہیں ریسرچرز ہوئے ہیں وہ سب ایمانداری سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب آئیرویت سے سیکھا ہے سنسکرت میں سے سیکھا ہے چرک میں سے سیکھا ہے باغبتے جی کے یہاں سے سیکھا ہے باؤ پرکاش نگھنٹو میں سے سیکھا ہے ایمانداری سے وہ کہتے ہیں اس بات کو اور ان کے اوشدی بنانے کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بالکل وہی ہیں بس تھوڑا انتر اتنا ہی ہیں یونان کی آوہ ہوا کے حساب سے یونان کی جلوائیو اور پرستتی کے حساب سے بھارت کے سوتروں میں تھوڑا انہوں نے فیر بدل کیا ہے باقی سب وہی ہیں تو دوسری دنیا کی سب سے بڑی چکتسہ پدتی یونانی چکتسہ وہ آئیروید میں سے نکلی سب سے مول چکتسہ تو آئیروید کی ہے مول سرجری ہمارے ہاں شوشورت کی ہے اور نیم وغیرہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں آج کی دنیا میں وہ مہرشوی باغبت کے اشتانگ اردیم اور اشتانگ سنگرہم کے ایک میں روچک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک انگریجوں کے دستاویج کے آدھار پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پلاسٹک سرجری جو آج کی دنیا کی سرجری کی آدھنکتم ودیہ ہے پلاسٹک سرجری اس کا آوشکار بھی بھارت میں ہی ہوا سرجری کا تو ہوا یہ ہے پلاسٹک سرجری کا بھی یہ ہی آوشکار ہوا ہے بھارت اور پلاسٹک سرجری میں آپ جانتے ہیں کہیں کی توچا کو کٹ کر کہیں لگا دینا اور اس کو اس طرح سے لگا دینا کی پتا ہی نہ چلے یہ ودیہ سب سے پہلے دنیا کو بھارت میں دی میں آپ کو پرانے دستاویجوں کے آدھار کی ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں سترہ سو اسی میں دکشن بھارت کا ایک مہان ویقتی جس نے دیش کو آزاد رکھنے میں بڑا مہتپون یوگدان دیا دیش کی آزادی کی رکشہ میں سمپروتہ کی رکشہ میں اس کا پورا جیون لگا دیا اس کا نام ہیدر علی ہیدر علی دکشن بھارت کا سمرات آج ہم جس کو کرناٹک کہتے ہیں کرناٹک کے ایک بڑے بھو بھاگ پر ہیدر علی کا راجہ ہوا کرتا تھا سترہ سو اسی سے چوراسی کے بیچ میں انگریجوں نے ہیدر علی پر حملے کیے کئی بار حملے کیے تو ایک حملے کا جکر ایک انگریج کی ڈائیری میں سے نکلا وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو ایک انگریج آیا اس کا نام تھا کرنل کوٹ اس نے ہیدر علی پر حملہ کیا اور یہ سترہ سو اسی کی گھٹنا ہے اس حملے میں ہیدر علی نے انگریجوں کو پراست کر دیا ہیدر علی کا یہ اتحاس رہا کہ جب جب انگریجوں نے ہیدر علی پر حملہ کیا ہیدر علی نے ہر بار انگریجوں کو ہرایا ایک بار بھی انگریج کبھی اس سے جیت نہیں پائے ایک بار بھی نہیں جیتے ہر بار آتے تھے حملہ کرتے تھے ہار کے چپ چاپ چلے جاتے تھے ہیدر علی کے اوپر جب بار بار انگریجوں کے حملے ہوئے تو ہیدر علی کو تھوڑا غصہ آ گیا تو یہ جو کرنل کوٹ آیا حملہ کیا ہیدر علی نے اس کو ہرا دیا اور چونکہ اس کو تھوڑا غصہ تھا انگریجوں سے تو اس نے کرنل کوٹ کی ناک کاٹ دی ہمارے بھارت میں ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہوتی آپ جانتے پورے رامائن کی کہانی ناک کٹنے کی کہانی ہے جو سوپڑ گھا کی ناک نہ کٹی ہوتی تو رامائن نہیں ہوتی اور ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہے تو ہیدر علی نے گردن تو نہیں کاٹی اس کی کرنل پراجت ہوا کرنل کوٹ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں پراجت ہو گیا ہیدر علی کے سینکوں نے مجھے بندی بنا لیا اور ہیدر علی کے پاس مجھے لے گئے ہیدر علی سنگھاسن پر بیٹھا تھا میں اس کے نیچے چرنوں میں بیٹھا تھا وہ چاہتا تو میری ایک جھٹکے میں گردن کاٹ دیتا لیکن اس نے گردن نہیں کاٹ میری ناک کاٹ دی اور پھر مجھے چھوڑ دیا کہ جاؤ کٹی وہی ناک لے کے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ تمہاری ناک کیوں کٹی تو کرنل کوٹ لکھتا ہے کہ مجھے گھوڑا دے دیا اس نے بھاگنے کے لئے ناک کٹ کے میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا بھاگ جاؤ تو میں گھوڑے پہ بھاگ 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 ایک جگہ وہ لکھتا ہے میں بیلگام میں آگیا بیلگام آپ جانتے ہیں کرنا ٹھکا ایک جلا تو بیلگام میں آگیا تو بیلگام میں ایک ویدی نے مجھے تو اس نے سچ بتائے کہ میری ناک کٹی گئی کس نے کٹی تمہارے راجہ نے کٹی کیوں کٹی میں نے ید کیا اس سے میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی تو وہ ویدی کہتا ہے کہ اب تم کیا کروگے کٹی ناک سے انگلینڈ جاؤ گے لندن جاؤ گے کہتا جانے کی اکشا تو نہیں ہے لیکن کیا کرو جانے ہی پڑے گا تو ویدی اتنا دیالو اتنا کرپالو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ناک جوڑ سکتا تو کرنل کوٹ کہتا مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہوا یہ ناک کیسے جڑ سکتی ہے کٹی وہ میں نے تو سنا نہیں اپنی جندگی میں کہ ایک بار شریر کا کوئی انگ کٹ جائے تو جڑ سکتا ہے تو بہیدی جی کہتے میں جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ نے کہا جوڑ دو تو اس نے جڑ گئی بہیدی نے اس کو ایک لیپ دے دیا بنا کے اور کہا کہ یہ لیپ لے جاؤ روز سبہ شام لگاتے رہنا وہ لے کے چلا گیا پندرہ سترہ دن کے بعد بلکل ناک اس کی جڑ گئی پھر وہ بجہاج میں بیٹھ کے لندن چلا گیا تین مہینے بعد وہ بریٹش پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے بھاشن دے رہا ہے کرنل کوٹ اور سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے سب انگریجوں سے آپ کو لگتا میری ناک کٹی ہوئی تو سب انگریج حیران ہو کہ نہیں تمہاری ناک تو کٹی ہوئی بلکل نہیں دیکھتی تب وہ کہانی سنا رہا بریٹش تب اس بیدی جی کی خوش خبر بریٹش پارلیمنٹ میں لی گئی اور انگریجوں کا ایک دل آیا اور بیل گام کی اس بیدی کو ملا تو اس بیدی نے انگریجوں کو بتایا کہ یہ کام تو بھارت کے سب گاؤں میں ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں ایسا کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو انگریجوں کو حیرانی ہوئی کون سکھاتا ہے آپ کہ ہمارے اس کے گرکل چلتے ہیں ان گرکلوں میں سکھا جاتا پھر انگریج وہ گرکلوں میں گئے وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا ودیار تھی کے روپ میں بھرتی ہوئے پھر سیکھا سیکھنے کے بعد انگریج میں جا کر پلاسٹک سرجری انہوں نے شروع کی اور جن انگریج وں کے بڑے پنڈت تھے نائی ہے اس آدھار پر کسی گرکل میں اس کا پرویش ورجت نہیں تھا چرمکار ہے اس لئے گرکل میں پرویش ورجت نہیں تھا جاتی کے آدھار پر ہمارے گرکلوں میں پرویش نہیں ہوا ہے اور جاتی کے آدھار پر ہمارے سکھشا کی بھی ویوستہ نہیں ہے ورن ویوستہ کے آدھار پر ہمارے سب کچھ چلتا رہا ہے تو نائی بھی سرجن ہے چرمکار بھی سرجن ہے اور وہ انگریج لکھتا ہے کہ چرمکار تو جادہ اچھا سرجن اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس کو چمڑا سلنا سب سے اچھے طریقے سے آتا تو شریر سکھانے کے بعد اس نے مجھ سے ایک آپریشن کر آئے اور وہ آپریشن کا ورنن ہے ایک مراتھا سینک ہے اور یہ سترہ سو بانوے کی کہانی ہے ایک مراتھا سینک ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں ید میں اور وہ اس گروہ کے پاس آیا ہے کٹے ہوئے ہاتھ لے جوڑنے کے لئے تو گروہ نے وہ آپریشن اس انگریج سے کروایا جو سیکھ رہا ہے اور وہ انگریج گروہ کے ساتھ مل کے بہت سفلتہ پور وقت آپریشن پورا کیا ہے اور اس کا نام ہے ڈاکٹر تھومس کروسو وہ انگریج کہتا ہے کہ میں نے میرے جیون میں اتنا بڑا گیان کسی گروہ سے سیکھا سکول کھولا اور اس پلاسٹک سرجری کے سکول میں پھر انگریج سیکھے ہیں اور انگریج وں نے سیکھ سیکھ کر پھر دنیا میں فیل آیا ہے دربا کی اس بات کا ہے کہ ساری دنیا میں پلاسٹک سرجری کے اس سکول کا تو ورنن ہے لیکن ان ویدیوں کا ورنن ابھی تک نہیں آیا وشو گرنثوں میں جنہوں نے انگریج وں کو پلاسٹک سرجری سکھائی اور یہ کیوں ہم رہ گئے بنچت ہوا یہ کہ سترہوی شتابدی سے انیس شتابدی کے بیچ میں جب ساری دنیا میں یہ ریکارڈنگ چل رہی تھی کہ کس دیش سے کیا آیا کس دیش نے دنیا کو ہی تو کل ساری دنیا میں جا کر اپنے دوارہ دی گئی کھوجوں کو استحابت کرانا پڑے گا ان کا ریجسٹریشن کرانا پڑے گا جرورت پڑھنی ہے تو اس پر پیٹنٹ لینا پڑے گا اور جرورت پڑے گی تو ورڈ پیٹنٹ لینا پڑے گا وشو پیٹنٹ لینا پڑے گا اور پوری دنیا میں اس گیان کو استحابت کرانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سواویمان سے اچھا دوسرا کوئی ابھیان نہیں ہوگا ہم اس کام کو ساری دنیا میں کریں ایک اور روچک جانکاری دیتا ہوں چکتصہ سے سمبند سترہ سو دس کے سال میں ایک انگریج بھارت آیا اس کا مالوم ہے ستروی شتابدی میں ساری دنیا میں ایک مہاماری فیلی تھی جس کو چیچک کہتے اس میں ایک بڑی چیچک ہوتی تھی ایک چھوٹی چیچک ہوتی افریقہ میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے اس کے کارا لیٹن امریکہ میں لاکھوں لوگ مرے تھے اس بیماری سے افریقہ یہ انگریج آیا بھارت میں جس کا نام تھا ڈاکٹر اولیور وہ آیا کلکتہ میں تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ بھارت واسی چیچک کی بیماری کو لڑنے کے لیے ٹیکہ لگاتے اور وہ کہتا کہ میں نے دنیا میں پہلی بار دیکھا اور ڈاکٹر اولیور کا نام بہت بڑا نام ہے انگلینڈ انگلینڈ کے لوگ اس کو بہت عزت سے یاد کرتے ہیں ڈاکٹر اولیور کو تو وہ کہتا میں پہلی بار آکے دیکھا بھارت جیسے دیش میں چیچک کا ٹیکہ لگ رہا ہے اور چیچک کا ٹیکہ لگانے کا اس نے اپنی ڈائیری میں ورن کیا تو وہ لکھتا ہے کہ میں آیا کلکتے میں سترے سو دس کے سال میں اور میں دیکھا کہ بھارت میں اس سمیں چیچک کی بیماری سب سے کم ہے دنیا کے دیشوں میں سب سے زیادہ ہے اور یہاں سب سے کم تو اس نے کہا کہ یہ بیماری بھارت میں سب سے کم کیوں ہیں تو پتا چلا ہر بھارت واسی نے چیچک کا ٹھیک ہ ٹھیک ہو جاتا تھا ایک بار ٹھیک جس نے لے لیا جندگی بھر کے لیے وہ چیچک سے مقت ہو جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ اتنا عدبت ٹھیک میں دنیا میں پہلی بار دیکھا بھارت اور یہ کہانی ہے سب ترہ سو دس کی اب آپ کو ایک حیرانی ہوگی جان کر انگریج نے چیچک کا ٹھیک لگانا بھارت سے سیکھا یہ ڈاکٹر اولیور سیکھ کے گیا کلکتہ سے لندن گیا لندن میں اس نے ڈاکٹروں کی سبھا بلائی اور ان کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے ہم چیچک سے مر رہے ہیں اور بھارت واسی چیچک سے لڑ رہے ہیں ان کے پاس ٹیکا ہے اس کا تو کوئی انگریج ماننے کو تیار نہیں اس کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ گپ مار رہے ہیں تو وہ کہتا میرے خرچے سے سب کو لے کے چلتا ہوں تو دوبارہ پھر آیا اپنے ساتھ کئی انگریج ڈاکٹروں کو لے کے آیا اور کلکتہ کے کئی علاقوں میں گھمایا ان کو اور دکھایا کہ دیکھو کیسے گھرگر میں جا کے ٹیکا لگاتے ہیں چیچک کا اور بس ایک چھوٹی سی سوئی اس کو معمولی سا چباتے ہیں بس اتنے میں ہی امیونیٹی ہوتی ہے تین دن کے پھر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اس میں ہے کیا تو وہ کہتے ہیں جو بھارت میں چیچک کا ٹیکا لگانے والے بید ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے جن کو چیچک ہو جاتی ہے ان کے شریر کا جو پس ہوتا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اور سوئی کی نوک کے برابر کسی کے شریر میں پرویش کرا دیتے ہے اور پھر شریر اس کی امیونٹی دھارن کر لیتا ہے یہ صدحانت ہمارا ہے جو دنیا کو ہم نے دیا آج کل آدھنک ویجیان سکھاتا ہے نا یہ ٹیکے کے بارے میں پلس پولیو ابھیان ایک چل رہا ہے پھر بڑی ماتا کے خلاف پھر بہت سارا ٹائی فائٹ کے خلاف جو چلتا رہتا ہے اور جگہ جگہ ٹیکے لگاتے رہتے ہیں یہ ٹیکے لگنا ساری دنیا کو بھارت نے سکھایا ہے اور ٹیکے کے پیچھے کا جو درشن ہے کہ آپ جس بیماری سے لڑنا چاہتے ہیں اسی بیماری کے جیوانوں کو آپ شریر میں پرویش کرائیے پر پنجی کرن ہو رہا تھا ریجسٹریشن ہو رہا تھا تب ہم وہاں حاجر نہیں تھے اور اس لئے ہمارے نام سے یہ درج ہونے سے بنچت رہ گیا یہ ڈاکٹر اولیور کے نام سے وہاں درج ہے دنیا بر کے جو ریکارڈ ہیں نا ان میں ڈاکٹر اولیور کے نام سے یہ ورنیت ہے اور ڈاکٹر اولیور اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ میں نے کلکتہ میں آکے سیکھا ہے اس کو تو ڈاکٹر اولیور کے پہلے یہ چیچک کے بارے میں لکھنا ہوگا تو ان ویدیوں کے بارے اور یہ بات ہے سترے سو دس کے آس پاس وہ کہتا ڈیڑھ ہزار سال سے کم کا اتحاس نہیں نکلے گا بھارت میں چیچک کے ٹی کے اور ان میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کے جو ویدی ہیں ان کو پرنام کرنا چاہئے ان کا وندن کرنا چاہئے ان کا بنندن کرنا چاہئے کہ نشلک روپ سے یہ سیوہ دینے کے لئے ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو چیچک جیسی مہاماری سے بچا رہے ہیں ہم انگریجوں کو انہوں نے بنا کسی شلک کے یہ گیان سکھایا ہے ہم ان کے جتنے زیادہ آبھاری ہو سکے اتنا اچھا ہوگا یہ ڈائیری کے انت میں لکھتا لیکن دوسرے انگریج اس کی ڈائیری کا یہ انتم حصہ گائب کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کرواتے ہیں اور ساری دنیا آج یہ مان کے بیٹھی ہے کہ چیچک کے ٹیکے کا عوش کارک ڈاکٹر اولیور تھا وہ بھارت تھا اولیور نے آکے جہاں سکھا سکھا